بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں حرون عباسی ناظرین اکرام عمران خان صاحب کے گھر پر پولیس نے توڑ پھوڑ کی اور بری طرح سے طبع ہی کی اور گملے توڑ دیئے شیشے توڑ دیئے گاڑیوں کو نقصان پہنچایا اور چھت پر جا کر انہوں نے لوگوں کو بھی مارا اور وہاں کے مقامی ریائشیوں کو گرفتار کر کے لے گئے لوگوں کو بھی مارا اور بڑے بڑے بیگز میں کچھ لے کر جا رہے تھے اور جو پلین کیا جا رہا تھا نا میں نے پچھل ویڈیو میں ابھی آپ کو ریکارڈ کر کے بتایا کہ یہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کے گھر سے کوئی اسلہ نکال کر لے ہیں کوئی اللیگل چیز نکال کر لے ہیں اور اسلہ نکھا کر یہ کہیں کہ یہ تو دہشتگر جماعت ہے اور مریم نواز کیونکہ ٹویٹس بھی کر رہی ہے اب دیکھیں یہ لوگ جو پلیننگ کر رہی ہیں نا اس پر یہ خود عمل کر رہے ہیں مریم نواز یہ لکھ رہی ہیں یہ آپ پڑھ سکتے ہیں کہا تھا نا کہ ایک دہشتگر جماعت ہے جس کے سرگناہ نے قانون اور سزا سے بچنے کے لیے شرپسند اور تربیت یافتہ دہشتگرد تیار کیے ہوئے ہیں اور یہ گھر پر رکھے ہوئے ہیں یہ مناظر آج سے پہلے جو صرف دہشتگردی کے حوالے سے دیکھنے کو ملتے تھے مریم نواز یہ کہہ رہی ہیں کہ جو اب ایک کلپ بھی انہوں نے لگایا آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بم پھینکے جا رہے ہیں پولیس پر اور آپ کو میں مزے کی بات یہ بتاؤں کہ یہ کلپ جو ہے زمان پار کا یہ گیڑ ہے ہی نہیں یہ زمان پار کا گیڑ ہے ہی نہیں یہ فوٹی محفوظ رکھیں اس کو ڈیلیڈ نہ کریں یہ محفوظ رکھیں اور پوری قوم ان کو جو ہے وہ سر عام جو ہے ان کو بے نقاب کرے گی کس طرح سے یہ پروپاگنڈا کر رہی ہیں اور پھر اس کے بعد بھی یہ لکھ رہی ہیں ٹویٹ کے یہ تو دہشتگرد ہے عمران خان میں نے تو کہا تھا نا اور عمران خان صاحب چونکہ عدالت میں دیر سے پہنچے ہیں ابھی جوڈیشل کمپلیکس جی الیون میں پہنچے ہیں اور وہاں پر ان پر شیلنگ کی گئی ہے ان کے ساتھ جو لوگ مجود ہیں ان پر ب باستے میں ایکسیڈنٹ ہوا اور پتہ نہیں اب اس میں یہ کیا یہ واقعی اتفاق ہے یا اس میں کوئی بھی سازش نظر آ رہی ہے یہ کوئی جان بوجھ کے سلسلہ کیا جا رہا ہے عمران خان صاحب کے ساتھ دو جیمر والی گاڑیاں تھی جو الٹ گئی ایک کا ٹائر برسٹ ہوا اور ایک جو ہے الٹ گئی جس کے ساتھ جو ہے اور عمران خان صاحب کے ساتھ جو لوگ موجود تھے وہ بھی کچھ زخم نہیں ہوئے اور اب کوئی کافلے میں ان کے ساتھ کوئی جیمر گاڑی نہیں ہے برحال یہ تو مریم نواز نے کچھ دن پہلے بھی یہ کوئی کہا تھا کہ بلٹ پروف گاڑی کو بھی اڑایا جا سکتا ہے اور اس طرح کی دھمکیاں یہ لوگ دیتے رہے ہیں اوہرال یہ بات عمران خان پر ہی کر رہے تھے لیکن صورتحال یہ ہے کہ اب پولیس جو ہے وہ شیلنگ کر رہی ہے عمران خان صاحب کو گیٹ پر روک دیا ہے اور زفر اقبال جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ انتظار کریں گے کیونکہ عدالت کا وقت ختم ہو چکا ہے اصل پلاننگ یہ ہے کہ یہ عمران خان صاحب کو گیٹ سے گرفتار کرنا چاہتے ہیں یہ عدالت میں پیش نہیں کرنا چاہتے یہ گرفتار کر کے اپنے ساتھ لے جانا چاہتے ہیں جو ان کا بقاعدہ پلان ہے اور بڑی پلاننگ سے آج بڑی ہی امید لگا کے اور بہت بڑی پلاننگ سے یہ لوگ آئے ہیں اللہ تعالی حفاظت فرمائیں عمران خان صاحب کی ملک امن و امان کی حفاظت فرمائیں انہوں نے بہت بڑا کوئی پلان بنایا ہوا ہے اور آپ کو ہم جس طرح بتا رہے ہیں کہ یہ پوری پلاننگ سے ہیں اور وہاں پر کچھ شخصیات بھی دیکھی گئی ہیں وہ خود بقاعدہ طور پر وہاں پر موجود ہیں اب ان کی شکل مل رہی ہے یا وہ خود موجود ہیں پتا نہیں لیکن یہ لوگ پلان بنائے ہوئے ہیں اور یہ آج اس ایکسپیکٹ نہیں کر رہے کہ ان کو پھر ماضی کتنا ناکامی ہوگی لیکن اللہ تعالی جس کی حفاظت کرے وہ کہتے ہیں نا کہ جس کو اللہ رکھے اس کو کون چکھے تو برحال عمران خان صاحب عدالت میں پیش تو ہوں گے لیکن یہ چاہتے ہیں کہ ان کو گرفتار کر لیا جائے اور یا پیش ہونے کے بعد جو کارکنان ہیں ان کو منتشر کر کے عمران خان صاحب کو گرفتار کر لیا جائے اور اپنے ساتھ لے جائے جائے اب اس ساری صورتحال میں اب تک کی یہی تفصیلات ہے کہ وہ گیٹ پر موجود ہیں اور ان پر شیلنگ ہو رہی ہے اور گھاڑی کے اندر بھی عمران خان صاحب موجود ہیں اور ان کے کارکنان ان کے ساتھی جو ہیں ساتھ جو ڈیشل کمپلیکس تک پہنچے ہیں ان پر بدترین شیلنگ کی گئی ہے اسلام آباد پولیس کی طرف سے اور پولیس نے یہ ٹویٹ کیا ہے اسلام آباد پولیس نے کہ یہ ساری سلسلہ جو ہے اور ایک بڑی ہی ہنسا دینے والی بات کی ہے کہ مظاہرین کی طرف سے پولیس پر شیلنگ کی گئی ہے وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہم نے کوئی شیلنگ نہیں کیا عدالت کے باہر یہ مظاہرین جو ہیں وہ پولیس پر شیلنگ کر رہے ہیں یعنی الٹا ہو گیا اور ساری فٹیجز دیکھی جا رہی ہیں بات کی جائے زمان پارک کی تو زمان پارک میں پولیس گئی بڑے بڑے بیگو میں پتہ نہیں کیا لے کر گئی ہے اب پولیس بعد میں جو سٹیٹمنٹ دے گی کہ کیا ملے ہیں ان کو اور اب تک کی تفصیلات کے مطابق وہ پولیس وہاں سے جا چکی ہے بے شمار نقصان کرنے کے بعد اور لوگوں کو مارنے کے بعد اور پورا محلہ جو زمان پارک کے گھر تھے ان کے جو ملازمین تھے وہاں پر جو لوگ رہ رہے ہیں ان کو پکڑ لیا ہیں ان کے ملازمین ہیں وہ پھر رہے تھے ان کو پکڑ کے وین میں اٹھا کر ڈال کے لے گا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ کارکنہ نے اور ان کو ہم نے گھر سے پکڑ لیا ہے اور عمران خان صاحب نے ان کو تیار کیا ہوا تھا پتہ نہیں ان پر کیا ڈالیں گے کیا کیا معاملات ڈالیں گے اور بتائیں گے کہ انہوں نے تو اسلحہ رکھا ہوا تھا یا بھمپ رکھے ہوئے تھے پتہ نہیں کیا جس طرح مریم نماز جو ان کی پلاننگ ہے اسی پلاننگ سے یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں آپ چیزوں کو جھوڑتے جائیں یہ کڑیاں جھوڑتے جائیں آپ کو پورا ان کا پلان سمجھ میں آ جائے گا جب تک جو مجھے سمجھ میں آیا وہ یہی ہے کہ یہ عمران خان صاحب پر اسلحہ ڈالنا چاہتے ہیں یا ان کے لوگوں پر اسلحہ ڈالنا چاہتے ہیں کیونکہ اس قسم کی ٹویٹس کر رہی ہیں مریم نماز کہہ رہی ہیں کہ کہا تھا نا کہ دہشتگردیں یعنی فیک ویڈیو لگا کے پروپگنڈا پوری طرح سے کیا جا رہا ہے لیکن سو باتوں کی ایک بات بلکہ ایک کروڑ باتوں کی ایک بات جسے اللہ تعالی عزت دینا چاہیں اسے کوئی بھی زلیل نہیں کر سکتا اور جس کو اللہ تعالی زلیل کرنا چاہیں یہ بڑے ہی وزن لفظیں جس کو اللہ تعالی زلیل کرنا چاہیں اس کو دنیا میں کوئی عزت نہیں دے سکتا مجھے اجازت دی جائے گا اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا اللہ حافظ